نمسکار دوستو دوستو کبھی کبھی میں نمسکار کہنا بھول جاتا ہوں تو میرا سیوگی جہاں یاد کراتا ہے کہ نمسکار کے بینہ زندگی نہیں چلتی اور میں اسے پھر سے کہتا ہوں کہ پھر سے شروعات کریں تو نمسکار دوستو پرنام کرنا ضروری ہے آپ کو آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو بہت ساری جانکاری بانٹ لیں گے آج میں جو جانکاری بانٹ رہا ہوں مطرو یہ جانکاری یہ بیس جولائی انیس سو انتر کے بارے میں ہے آپ کو یہ تاریخ تو یاد رہ جائے گی جو میں جانکاری آپ سے بانٹنے جا رہا ہوں وہ جانکاری آپ کے ذہن میں ہے آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس کو لگ بگ یا تو ہاشیے پہ سرکا چکے ہیں یا اس کو بھول چکے ہیں وہ جانکاری یہ ہے کہ اس تاریخ کو بھارتی یہ سمیہ کے انصار تو راتری کی بات تھی وہاں بالکل وقت الگ تھا تین ویقتی چاند پر اترے تھے امریکن مشن تھا اپولو اور اپولو سے تین یاتری بھیجے گئے تھے مانو تین بھیجے گئے تھے اور سب سے پہلے جو جس نے اس دھرتی پر پاؤں رکھا تھا اس کا نام تھا نیل آرم سٹرونگ نیل آرم سٹرونگ اور نیل آرم سٹرونگ اس سارے ابھیان دل کا مکھیہ تھا لیڈر تھا اس لیے پہلا پاؤں چاند کی زمین پر رکھنے کا دکار اسے ہی ملا اور سب سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو پاؤں کا نشان ہے وہ وہاں کی جلوائیوں کی انصار آج بھی قائم ہے اس بات کی پشتی ہے امریکہ کا جو انتریکش ایجنسی ہے وہاں کی ناسا اس نے بھی کی ہے اور بیگیانک تتے بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری مٹی بھی وہاں سے لائی گئی بہت سارے چن بھی وہاں سے لائے گئے جو درلب مانے جاتے تھے وشو بھر میں ان کی پردرشنیاں لگیں ہمارے چندیگڑ میں بھی ایک پردرشنی لگی دلی میں بھی ایک پردرشنی لگی جس میں چاند پر لائے گئے بھومی کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ دکھائے گئے تھے قریب سے دیکھنے والے دیکھ سکتے تھے ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے تھے میں جو ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ کئی بار کوئی گھٹنا کیسے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیتی ہے مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں ان دنوں پترکار کے روپ میں امبالا میں ایک سمچار پترکار دین ایک سمچار پترکار پرباری سمپادک تھا تو جب چاند نے دھرتی پر پاؤں رکھا تو مجھے میرے پردھان سمپادک کا میسج پہلے آ چکا تھا کہ آج کی جو پرستتی ہے وہ بالکل الگ سے ہونی چاہیے کہ بہت بڑی گھٹنا ہے آدمی کا پاؤں چاند پر اور ان دنوں مطروں نہ تو کمپیوٹر ہوتے تھے نہ کچھ یہ چیزیں ہوتی تھی نہ ہی کوئی ایمیج بیلڈنگ کا سلسلہ تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کالپنک چطر بھی ہو تو اس کا بھی بلوک بنوایا جاتا تھا مونو بلاک یا دوسرے بلوک تو کالپنا شیلتہ سے کام لیتے ہوئے اس دن میں نے پہلی بار چاند کے آکار کا آدھے پرشت اکبار کے آدھے پرشت کے برابر چاند کے آکار کا ایک چطر بنوایا اور اس چطر پر آدمی کے پاؤں کے نشان وہ اس کا ٹھپا بنوایا اور اس طرح سے آدھے پیچ کا بلوک بنا اور اس کے بعد جو مک پرشت تھا وہ جس دھنگ سے پرستت کیا گیا کہ آدمی کے پاؤں پڑے چاند پر یا چاند مسکر آیا کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے میں تو آدھی صدی سے بھی پرانی بات ذہن میں تو نہیں ہے میں کہہ سکتا اور تریپن ورش پہلے کی بات لیکن کچھ باتیں ذہن میں وہ اترتی نہیں ہیں اس کے بعد سمسیاں یہ تھی کہ رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بچ چکے تھے اور اس وقت پرتیقریہ کس سے لی جائے اس وقت ٹیلی فون کی جو سویدہ ہے یہ تو موبائل وغیرہ تو تھے ہی نہیں مطلب ہی نہیں ہے جو ٹیلی فون ہوتے تھے وہ بھی پہلے ٹیلی فون ایکسچینج میں آپریٹر سے ملائے جاتے آپریٹر سے ریکویسٹ کی جاتی کہ بھائی کسی سے بات کروا دو تو وہ بات کروا ہے اور اس کے بعد پرتیقریہ لی جائے تو میں نے پہلی پرتیقریہ لی تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹیلی فون آپریٹر سے پوچھا کہ یار تمہاری کیا پرتیقریہ ہے بتاؤ کہ تم نے چاند پر کی دھرتی پر آدمی کا پاؤں پڑا ہے کو اپنی پرتیقریہ بتاؤ تو اس نے جو پرتیقریہ دی وہ مجھے اب بھی یاد ہے اس نے کہا کہ میں نے چاند کو روند لالا ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے بہرحال ایک بڑیا بکھارن جو باہر اس کاریال ہے کہ تھوڑی دوری پر مجھے دکھائی دی ایک جھوپڑی میں بیٹھ ہوئی وہ اس کے پاس گیا دو قدم چل کر کہ اممہ چاند نے چاند کے اوپر انسان کا پاؤں پڑا ہے تم کیا کہوگی اس بارے میں تمہیں کیا لگتا ہے تو کہتی ان کو پاپ لگے گا کیڑے پڑیں گے جنہوں نے چندرمان جیسے دیرتا کے اوپر پاؤں رکھا ہے وہ کہاں زندگی میں سکھ بھوگیں گے بھائی میں تو ان کو نہیں مانتی ان کے لئے پرارت نہ کروں گے عیشور سے کہ وہ جا کے مافی موفی مانگ لیں اور اس کی چندر دیرتا کی پوجا کریں پجاریوں نے الگ ڈھنگ سے یاتریوں نے الگ ڈھنگ سے پترکاروں نے الگ ڈھنگ سے اور جتنے بھی راہ گیر تھے انہوں نے الگ لگ ڈھنگ سے اپنی پرتیگریائیں دی تھی اور مثل وہ پرتیگریائیں وہ لمحہ وہ کشن جو ہے وہ بقائدہ قید ہو کر رہ گیا تھا کیمروں میں بھی اور دنیا جہان کے ذہن میں بھی اور انہی دنوں یہ قاسمی صاحب کی مجھے نظم جو ابھی پوری ان کی کلیات میں ملتی نہیں ہے لیکن اس کی ایک پنگتی تھی کہ ایک لمحے کے لئے چاند چمکتا ہے اگر کہ ایک لمحے کے لئے چاند چمکتا ہے اگر تو یہ ایک لمحہ تیری دن نہیں ہو سکتا یہ اس انسان کے یقینوں کی کلا بازی ہے کہ یہ اس انسان کے یقینوں کی کلا بازی ہے اپنی مرضی سے جو ظلمت میں نہیں کھو سکتا چاند کی اس گھٹنا نے چاند پر انسان کے پاؤں پڑھنے کی اس گھٹنا نے بقاعدہ پورے وشو کو اس دن اس رات کو جگایا دستکے دی جہاں رات تھی وہاں رات کو لوگ جا کے جہاں دن تھا لوگوں نے اپنے اپنے کام چھوڑ دیئے اور صرف ریڈیو سے یا جو بھی سوچنا کہ مادہم تھے ان دنوں ان سے چپکے رہے کہ یہ کب خبر آئے گی اور یہ خبر سب سے پہلے جب ریڈیو پر آئی ہماری آکاش وانی کے عدو ہوشک نے بھی جب کی تو اس کی اس کی وانی میں اس کی آواز میں بھی اتنا زیادہ جوش تھا کہ جیسے اس نے نجی روپ سے کوئی بہت بڑی اپلبدھی اپنے کھاتے میں درج کر لی ہے تو یہ جو کا احساس ہے آدمی کسی بھی حبیان کی سفلتہ کے ساتھ ہر انسان اس دھرتی کا ہر انسان کیسے جھڑ جاتا ہے یہ سہرن اس دن پیدا ہوئی تھی جولائی انیس سوی کاسٹ میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرم سٹرونگ کا پہلا پاؤں جب اس زمین پر پڑا تو اس پاؤں کے نشان آج بھی مطر و قائم ہیں اس بات کی پشتی ویگیانی کے جنسیاں بھی کرتی ہیں وہاں کی جل بائیو کے مطابق شکریہ موسیقی